اسلام علیکم میں ہوں رفت اور آپ دیکھ رہے ہیں رفت آسان پکوان آپ سب ہیں میرے مہمان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیروعافیسے ہوں گے عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے عید پر روایتی میٹھے تو ہر گھر میں بنتے ہیں جو زیادہ تار میری ایج کے یا مجھ سے بڑے جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ان کو پسند بہت پسند ہوتے ہیں لیکن بچے خاموش آتے ہیں کچھ کہتے نہیں اور پھر نکل جاتے ہیں باہر کسی کیفے پہ چوکلیٹ کا کوئی ڈیزرٹ کھانے کے لیے کوئی نیوٹیلا کا ڈیزرٹ کھانے کے لیے لیکن اس عید پر کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو بچوں کی پسند کا بھی خیال رکھنا ہے اسی لیے جو میرے سیپی آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ نیوٹیلا ٹرائفل ہے جو بڑوں بچوں سب کو بے حد پسند ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بہت کام صرف پانچ اس کے جو ہے انگریڈینٹس ہیں جس کے ساتھ یہ تیار ہوتا ہے بہت کوئی اور مزیدار ریسی پی چیلنجی شروع کرتے ہیں اس کے میرے پاس دو سٹیپ ہوں گے پہلے میں اس کے لیے براونیز تیار کرنی ہے پھر اس کا موز تیار کرنا ہے تو پہلے ہم براونیز کا جو بیٹر ہے وہ تیار کرتے ہیں اس کو اون میں ڈالیں گے پھر ہم دوسرے سٹیپ پہ جائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم براونیز بنانے کے لیے براونیز ہم جو دوسری آم بناتے ہیں اس کے انگریڈینٹس پہلے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ نیوٹیلا براونیز ہیں اس ڈیزرٹ کے لیے اس میں جو چیزیں جائیں گی اس میں دو انڈے آدھا کپ میدہ اور یہ نیوٹیلا کا چھوٹا جار جو 375 گرام کا ہوتا ہے یہ میں ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو میں نے جار میں سے اس مجھے رنگ کپ میں ڈال لیا ہے یہ میرے پاس نیوٹیلا ہے لیکن سب سے پہلے میں کیا کروں گی انڈوں کو میں نے توڑ کے پیالی میں ڈالا ہوا ہے ان کو میں ڈال کر ہلکا سا بیٹ کروں گی کیونکہ میں اس کو زیادہ کروں گی اس میں ائر چلی جائے گی جب بھی ہم براونیز بناتے ہیں تو براونیز ہمیں فجی رکھنی ہے فجی رکھنے کے لیے کم بیٹ کریں گے چلیں میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ صرف اتنا بیٹ کروں گی کہ زردی اور سفیدی یک جان ہو جائے ائر نہیں بننی چاہیے بیچ میں یہ جی زردی اور سفیدی یک جان ہو گئی ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ میدہ ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں نوٹیلہ سپریڈ جو کہ چھوٹا جار ہے 375 گرام اس سب گھروں میں جو کہ چھوٹا جائے تو جیسے ہم لوگ جیم پسند کرتے تھے ویسے ہی بچوں کی جیم کی جگہ نوٹیلہ نے لے لی ہے تو کیوں نہ بچوں کی پسند کا جو ہے وہ ڈیزرٹ نائے جائے نوٹیلہ کے ساتھ اب اس کو میں تھوڑی جان لگاتے ہوئے مکس کروں گی بس مکس ہو گیا اب یہ میرے پاس پین ہے اس کو تھوڑا سا نیچے سپری کر لیں اگر آپ کے پاس سپری نہیں ہے تو آپ برش کی مدد سے تھوڑا نیچے آئل لگا کر یا پیپر ٹاول لے کے آئل لگا لیں تھوڑا سا کوکو پاودر سپریڈ کریں اور اس کو جھاڑ لیں پھر بھی تیار ہو جاتا ہے میرے پاس سپری ہے میں تھوڑا سا مچے سپری کر رہی ہوں لیکن ساتھ ہی میں نے ویکس پیپر یا بٹر پیپر اس کے سائز کا کا کٹ کے رکھا ہوا ہے وہ میں اس کے اندر لگا رہی ہوں نیچے میں نے سپری کیوں کیا تاکہ یہ بٹر پیپر یا ویکس پیپر اکچھا سا چپک جاتا ہے جب ہم براؤنریز اس میں ڈالتے ہیں تو یہ ادھر ادھر موو نہیں کرتا اور جب ہمیں ڈش آؤٹ کریں گے تب ہی آرامیس آرام سے نکل جائے گا چلیں جی اب اس کو میں بسم اللہ اس میں ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم پھلائیں گے اس کے اوپر یہ ہماری پتلی براؤنیز ہوتی ہیں کیونکہ اس کو ہم نے موز کے ساتھ اپنی ڈیزرٹ میں استعمال کرنا ہے جب میں نے یہ شروع کیا اپنا اس کو تیار کرنا تو میں نے اپنے آون کو 350 فیرنہائٹ یا 180 سیلسیس پہ اس کو آن کر دیا ہیٹ اپ ہونے کے لیے جب وہ تیار ہو جائے گا اس ٹیمپریچر کے اوپر آ جائے گا اس پوائنٹ پہ میں ان کو آون میں رکھوں گی 35 to 40 منٹس کے لیے بیک ہونے کے لیے اب ہم اس کو اچھا سا پھلالوں یہ برکو ہو گیا ہے صحیح ہو گئی لیول ایک جیسا ہو گیا ہے اب میں ان کو رکھنے جا رہی ہوں آون میں چلیں ان کو آون میں رکھتے ہیں جی جناب براؤنیز جو ہیں بیک ہونے کے چلی گئی ہیں اس دوران ہم کیا کریں گے اس کا موز تیار کریں گے موز تیار کرنے کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے اس میں کریم ہے ہیوی کریم یہ تھنڈی ہونی چاہیے چھے سو ایم ایل تھنڈی ہیوی کریم اور یہ ایک کپ اگین نیوٹیلا سپرید کیونکہ نیوٹیلا ٹریفل ہے یہ تو کریم میں جائے گا اور یہ میرے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائیل انگریڈینٹس کے ساتھ ہم بنائیں گے لیکن چھٹا جو ہے چینی ہے جسٹ کوارٹر کپ ہے آپشنل ہے اگر تھوڑا میٹھا زیادہ آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو ایڈ کر لیں اگر نہیں کریں گے تب بھی ٹھیک ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں میرے پاس کچن ایڈ ہے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی سٹینڈنگ جو مکسٹر ہوتا ہے وہ ہو ایک بیٹر ہینڈ مکسٹر وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کیونکہ یہ ہیوی کریم ہے اس کو بیٹھ ہونے کے لیے ہمیں ٹائم زیادہ لگے گا جان لگے گی کوئی بھی الیکٹرک آپ کے پاس بیٹر ہے آپ اس کا یوز کریں تو زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے لیکن دوسرے سفہ آسے زیادہ محنت کرنی پڑے گی چلیں میں شروع کرتی ہوں یہ 600 ml تھنڈی ہیوی کریم تھنڈی ہونا ضروری ہے بسم اللہ اب پہلے میں اس کریم کو تھوڑا سا بیٹ کروں گی پھر میں اس میں نیوٹیلا ایڈ کروں گی بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے ورنہ بٹر اوپر آ جائے گا لیکن کس پوائنٹ پر نیوٹیلا ایڈ کرتینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمان رحم اس پوائنٹ پر میں نے اس میں نیوٹیلا ڈالنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کی جو کریم ہے اس کی یہ ایسے فلفی ہو جائے تو اس میں ہم نیوٹیلا ایڈ کریں گے نیوٹیلا جو ہے اس کو میں نے 20 سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو میں تھوڑا سیس کو وام کر لیا تھا کیونکہ بہت ہارڈ ہوتا ہے پھر مکس کرنا اس کو جا جار سے نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سیس کو وام کر لیں گرم نہیں کرنا جس وام کرنا ہے لوک وام یہ اگین ایک کپ نیوٹیلا بسم اللہ اب دوبارہ اس کو بیٹ کرتے ہیں بسم اللہ موسیقی موسیقی یہ موسیقی ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم رکھیں گے اس کو میں رکھوں گے فریج میں تھنڈا کرنے کے لیے جب تک میری جو ہیں وہ براونی اس تیار ہو رہی ہیں براونی اس تیار کرنے کے بعد تھوڑا سی میں تھنڈا کروں گی پھر ہم اس کو اسیمبل کریں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ٹیکسٹر ہے اس کا فلفی سب چیزیں بلکل یک چاند ہو گئی ہیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے میں اس کو اب تارتی ہوں ہم اس کا جو ہے یہ باہر نکالتے ہیں ایسے سائیڈیں اس کی ساری ایسے میں وائپ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ بہترین تیار ہو گیا ہے براؤنی سٹھنڈی ہو گئی ہیں موز تیار ہو گیا ہے اب ہم لاسٹ ٹیپ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے سیمبلنگ اس پہ آپ کے ذہن میں جو بھی ویوز آتے ہیں آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں میں کیس طرح کرتی ہوں چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں آئیس کیم سکوپ لیا ہے اس کو نکالنے کے لیے چاہے تو ٹیبر سپون لے لیں میرنگ سپون کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں چھوٹا کپ میرنگ لے لیں تو میں ٹرائے کرتی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہاں اچھے سے وائپ ہو جاتا ہے چلیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے براؤنی جو ہیں ان کے باٹر میں میں براؤنی ڈالوں گی پھر موز ڈالوں گی پھر براؤنی دو تین لیرز ہم کریں گے پھر ٹاپ اس کو سیٹ کریں گے چلیں یہ براؤنی جو آپ کے سامنے میں نے بنائی تھی اس کا پیس بڑا نچے رکھ رہی ہوں تھوڑا سا میں توڑ کر سائیڈوں پہ ڈالوں گی تاکہ جب ہم اسے موز ڈالے سائیڈوں سے براؤنی نظر آنی چاہیے یہ میں نے براؤنی کا بیٹ بنا دیا ہے پہلے بوٹر میں سارے ہم نے جو براؤنی ہیں ایک پیس سے بڑا ڈال لیا چھوٹے 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 پیس کر کے سائیڈوں پہ ڈالجیے تاکہ گلاس کے سائیڈ سے نظر آئے چھوٹے کپ ہیں گھر میں چھوٹے سائیڈ کے کپ ہیں وہ لے لیں اس کو پورے کو ایس ہم ایسے ڈھونگو میں سیمبل کر سکتے ہیں لیکن یہ آسانی ہے ہر کپ پکڑے گا چلیں جی اب ہم ٹائم آ گیا موس ڈالنے کا بسم اللہ ڈیر ڈیر سکوپ ڈلے گا اب اب پھر سیکنڈ لیئر جو ہے براونی کی ہوگی میں اس کو توڑ کر تھوڑا سے سپریڈ کر کے ایسے ڈالوں گی بڑا پیس بھی ڈال سکتے لیکن چھوٹے کر لیں گے تو وہ اچھے سے پھیل بھی جائے گا اور کھانے میں بھی آسانی ہوگی اب اس کے اوپر ہم پھر دوبارہ موس ڈال لیں گے بسم اللہ آپ بنائیں گے بچے انتظار کریں گے ماما پھر دوبارہ کب بنانا ہے جس 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 آپ کو رگے تھوڑا کم ہے اس میں تھوڑا سا ڈال لیں اس کو کیسے لیول کر لیں اس کی پریزنٹیشن کی ہوتے ہیں کوشش کریں پریزنٹیشن کو بہت اچھا کریں چلیں آپ کے پاس جو چیز اویلیبل آپ لگائیں میں فریر روشر کے ساتھ یہ ہیزل نیٹ میرے پاس جو ہیں ویفرز ہیں اس کے ساتھ اور یہ سپریڈ کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کرنے لگی ہوں زگ زگ بنا رہی ہوں اب اس کے بعد میں یہ ویفر لوں گی ویفر کو آپ ایسے سائیڈ پر ایسے لگا دیں ویفر اور باقی جو پریزنٹیشن ہے آپ نے کھانا سرک کرنا ہے دینر سے پہلے یا مہمان آ رہے ہیں یہ پریزنٹیشن آپ اینڈ پر کریں گے ایسے کپ سبنا کے کور کر کے یا ایسے ان کو آپ فریز میں رکھ دیں اور سرک کرنے سے پہلے یہ جو ویفر لگائیں اور یہ فریر روشر کو میں نے دو ہیسے میں کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو ایسے وینڈوک طرح لگا لیں گے ایک کو میں ایسا الڈا لگا رہی ہوں اور ایک کو میں ایسے سیدھے رکھ رہی ہوں دیکھیں جناب نیوٹیلا براؤنی ٹریفل تیار ہو چکا ہے اپنی فائنل پریزنٹیشن کے ساتھ دیکھا آپ نے کتنے کم انگریڈینٹس کے ساتھ کتنی زبردست ڈش تیار ہوئی ہے میں نے یہ ٹریفل اپنے بیٹے کی گریجویشن پر بنایا جس نے بھی کھایا اس نے اس کی ریسیپی مانگی میں نے سوچا کہ میں یہ ایک مزیدار ریسیپی آپ کے ساتھ عید کے خوشگوار موقع پر شیئر کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی بلکل اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ اس کو ضرور تیار کریں پھر مجھے اس کی فیڈبیک دیں کہ سب نے اس کو کتنا پسند کیا اور یہ بنانے میں کتنی آسان اور کھانے میں کتنی مزیدار تھی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں آتی رہوں گی مزیدار کھٹی مٹھی اور سپائسی ڈشیز لے کر چلتی ہوں دعاوں میں یاد اکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ